اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ویٹرین بلینٹ دوستو آج کے جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے تلیریوسیس یعنی کہ گلینڈوں کا بخار یہ بیماری چچڑ کے کٹنے سے جانور کے خون میں منتقل ہوتی ہے جس سے ایک تلیریہ پیدا ہوتا ہے جو یہ بیماری کاز کرتا ہے تلیریوسیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو چچڑ نے کٹا ہو یہ بیماری جانور سے جانور کے کونٹیکٹ سے نہیں پھیلتی جب جانور تلیریہ سے انفیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس کے ظاہری طور پر کوئی علامات ایسی نہیں آتی جس سے پتا چلے کہ یہ انفیکٹیڈ ہو چکا ہے تلیریوسیس صرف چچڑ کے کٹنے سے خون میں منتقل ہوتی ہے اس سے شدید خون کی کمی ہو جاتا ہے جس سے جانور کے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے گئے اور دو تن ماہ کے بچے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں ایک دفعہ جانور کو چچڑ کاٹ لے تو چھے سے آٹھ ہفتے لگتے ہیں اس پیراسائٹ کو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے جہاں سے وہ جانور کو پریشان کر سکیں اس ٹیج پہ باڈی پیراسائٹس کو دسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہے جس میں وہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر اپنا انہوں نے گھر بنایا ہو ہوتا ہے تو باڈی اپنے ہی ریڈ بلڈ سیلز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے خون کی شدید کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے بدقسمتی سے ان ریڈ بلڈ سیلز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے جو کہ باڈی میں اکسیجن کو کیری کرتے ہیں اور پوری باڈی میں اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے جانور میں شدید خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی علامات جو ہے نیچے بیان کی گئی ہیں خون کی کمی ہونے کے وجہ سے جانور کے جو ولوہ ہے وہ پینک ہونے کے بجائے بلکل ییلو ہوگا اور آنکھیں بھی اس کی جو ہے زردی مائل ہونا شروع ہو جائیں گے جانور چلنا پھرنا بلکل بھی پسند نہیں کریں گے اور شیڈ میں ایک سیڈ پر کھڑے ہوں گے اور جس کو بہت زیادہ اٹیک ہوگا جانور بلکل بیٹھ جائے گا جیسے ملک فیوروں بیٹھ جاتا ہے جانور کھانا پینا چھوڑ کے بلکل ایک سائیڈ پر ہو جائے گا دودھ کی بلکل شدید کمی ہو جائے گی اور جانور کی لاسٹ پریکننسی ڈیز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا ارلی لیکٹیشن اسلام علیکم میرے فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں میرے جانور ویٹرین پلانیٹ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھلیریوسیس یعنی گلینڈ ہو گا بخار اس میں سب سے پہلے جو علامت ہم اس کو بخار چیک کریں گے ایک سو چھے بخار ہو گا اور جو جسمانی اس کی جو علامتیں ہیں اس پہ وہ دکھاتا ہے آپ کا اس کے جو گلینڈ ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سویل کر گئے ہیں اس کے اور دونوں سائیڈ پر آگا اور دوسرا یہ آنکھ کے نچے والی یہ جگہ یہ بھی سویل کر رہے گی یہ گرینڈی سویل کر رہے گی یہ دونوں دیکھیں اور اس کی جو آنکھ ہے یہ پہلے سے بڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تیمپریچر چیکی ہے ایک سو چھے فارن ہائٹ پر تیمپریچر اس کا کھڑا ہوئے اب ہم نے جس میں ٹریٹمنٹس کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ ٹریٹمنٹس کرنی ہے ہم نے بیٹل ایکس انجیکشن لگانا ہے جس کا فارمولا بیو پاروکوین ہے یہ ہم نے ون ایمل پر ٹونٹی کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے لگانا ہے ہمارے پاس اکسی ٹیٹرہ سائیکلین میں انٹی بائیٹک میں موجود ہے جو کہ ون ایمل پر ٹین کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے لگایا جائے گا ہمارے پاس فلو نکسن مگلومین میں ایک انیل جیسک انٹی انفلیمیٹری انٹی پائیریٹک ڈرگ ہے جو کہ ٹو پینٹ ٹو ایم جی پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے لگایا جائے گا جانور کو چونکہ شدید خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ویکنس ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ملٹی ویٹیمیز بھی یوز کرنے چاہیے کیونکہ ان ایمل پر ٹوانٹی کیجی باڈی ویڈیا کنڈیشن کے مطابق لگائیں جانور کے ٹیکس کے اور اندرونی اور بیرونی پیراسائیٹس کے خاتمے کے لیے ہمیں آئیورمیکٹین انجیکشن بھی لازمی لگانا پڑے گا تاکہ بیماری مزید نہ پہلے دوستو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اپنے سیجیکشن دیجئے اللہ حافظ